ازیز طلبہ السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے اپنے مقرر کردہ اوقات میں اپنا متعلیہ گھر میں جاری رکھے ہوئے ہوں گے عزیز طلبہ آج ہم جماعت باہرمی میں آنے والے ہمارے پڑھائی جانے والے مضمون اردو میں پڑھنے جا رہی ہیں قوائد آپ کی اردو لازمی کتاب میں قوائد سے متعلقہ کچھ ایسی رموز و اقاف دیے گئے ہیں ان کی وضاحت موجود ہے تو چلیے چل کر ان کا دیکھ لیتے ہیں ان کی تفصیل ہم پڑھ لیتے ہیں رموز اقاف عزیز طلبہ رموز اقاف کے متعلق تفصیل آپ کی اردو درسی کتاب میں موجود ہے سے پڑھتے ہیں رموز اقاف کیا ہے رمز ایمہ وہ اشارہ کو کہتے ہیں رموز اس کی جمع ہے رمز و کنایا آپ نے پڑھا تھا رمز یعنی کہ اشارہ کرنا اور رموز جو ہے وہ رمز کی جمع ہے جبکہ وفق کے معنی الگ کی ہوئی چیز کی ہیں گرامر قوائد کی استعلاح میں ان علامتوں کو رموز اقاف کہتے ہیں جو دو لفظوں دو فکروں یا جملوں کو ایک دوسرے سے الہدہ کریں تحریر میں وقفہ یا ٹھہراؤ کے لیے مقصوص علامات لگائی جاتی ہیں تاکہ مطلب واضح ہو سکے اور تحریر میں الجھاؤ پیدا نہ ہو ان علامات کی استعمال سے قاری کو عبارت سمجھنے اور پڑھنے میں مدد ملتی ہے تحریر میں یہ علامتیں موجود نہ ہوں تو پوری عبارت صرف مسلسل الفاظ کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے ان علامات کو مختلف مشکوں میں معتاریف شامل کیا گیا ہے یعنی کہ آپ کی اردو درسی کتاب میں مختلف آنے والے اسباق کے مشک میں ترتیب وار جو ہے وہ ان کو شامل کیا گیا ہے وضاحت کے لیے یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ دو لفظوں دو فکروں یا جملوں کو ایک دوسرے سے الہدہ کیا جائے یعنی کہ کوئی بھی عبارت کوئی بھی آپ نظر پڑھتے ہیں تو اس وقت تک مصنف کے جذبات یا مصنف جو کہنا چاہتا ہے اس کے جو احساسات ہیں ہم اس وقت صحیح طرق سے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ یہ علامتیں ان کے درمیان میں موجود نہ ہوں خوشی کا اظہار ہو چاہے کسی کو پکارنا ہے چاہے غم ہے تو اس صورت میں یا سوالیا کوئی بات ہے تو اس صورت میں علامتیں لگائی جاتی ہیں تاکہ عبارت بلکل سپاٹ نہ لگے اور ہمیں جو ہے وہ عبارت کا جو اصل جو مفہوم جو بتایا جا رہا ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے یہ تحریر کی ایک خوبصورتی ہے جسے ہمیں بات کرنے کے جو لہجہ ہے جو طریقہ ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے عزیز طلبان سب سے پہلے دیکھتے ہیں تفصیلیاں یہاں پر تفصیلیاں کی علامت ہیں یہ اغصر اوقات آپ اپنے مضامین میں لگاتے ہیں یہ علامت فہرس اصول قائدے یا تفصیل کے لئے لگائی جاتی ہے یعنی کہ ہم نے اگر کسی چیز کی تفصیل بتانی ہے یا کسی چیز کی فہرس کو واضح کرنا ہے یا کسی ادارے یا کسی بھی چیز کے قائدے جو ہیں ہم نے تفصیل سے بتانی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جیسے یہاں پر ہے ورزش کے فائدے مندرجہ زیل ہیں اب نیچے ہم نے کیونکہ اس کے تمام فائدے لکھنے ہوتے ہیں تو اس کی تفصیلات بتانی ہوتی ہے تو یہاں پر ہم تفصیلیاں کا نشان لگا دیتے ہیں اسی طرح اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ مضامین بھی لکھتے ہیں تو جو ہیڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد آپ پھر یہ تفصیلیاں کا نشان لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی تفصیل آگے ساری جو ہے وہ موجود ہے عبارت میں جن حروف کے شروع میں ال نہیں پڑھا جاتا انہیں حروف شمسی کہتے ہیں اب یہاں پر حروف شمسی کو یہاں پر وضاحت دی گئی ہے تو یہاں پر تفصیلیاں کی علامت لگا دی گئی ہے آپ کے کتاب میں موجود تفصیلیاں کی تفصیل پڑھ لیتے ہیں یہ لفظ تفصیل سے نکلا ہے جس کے معنی تشریح کرنا یا فہرز کی ہیں یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں مثال فہرز یا کوئی تفصیل بھیان کرنی ہے مثلا لائبریری کے لئے خریدی گئی کتابوں کے تفصیل یہ ہے دیوانِ غالب کلیاتِ اکبال نسخہِ حائے وفا اور آبِ گم کسی عبارت میں مثال پیش کی جائے مثلا حروفِ اضافی سے ملنے والے مرقبات کو مرقباتِ اضافی کہتے ہیں دیکھیں تفصیلی آئے گا مثلا خالد کا گھر گاڑیوں کا ورکشاب وغیرہ جس کسی عبارت میں تفصیل لکھنی ہو تو بھی تفصیلی لگاتے ہیں جیسے ذرا میری روداز سنو میں ٹھیک نو بجے گھر سے نکلا بس اسٹاپ پر کھڑا ہوا یعنی کہ روداز سنانے جا رہے ہیں تفصیل سنانے جا رہے ہیں تو پہلے بعد شروع کی اور پھر اپنی تفصیل بتا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی ہم تفصیلی کی علامت لگاتے ہیں اب چلتے ہیں آگے ایک علامت ہے جسے فجائیہ بھی کہا جاتا ہے اور ندائیہ بھی کہا جاتا ہے آپ دیتے ہیں کہ فجائیہ جو ہے وہ کس صورت میں اس کو کہا جائے گا اور ندائیہ جو ہے وہ کس صورت میں کہا جائے گا فجائیہ یہ علامت اس لفظ یا جملے کے بعد لگائی جاتی ہے جس سے کوئی جذبہ مثلا غصہ حیرت خوف نفرت یا حکارت ظاہر ہوتا ہو خبردار کوئی میرے نزدیک نہ آئے سبحان اللہ کیا خصورت شیر ہے تو دیکھیں خبردار یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کون سی علامت ہے فجائیہ کی علامت ہے سبحان اللہ کیا خصورت شیر ہے یہاں پر بھی فجائیہ کی علامت ہے یا پھر ہم کہتے ہیں ارے کہاں جا رہی ہو تو ارے کے بعد ہم فجائیہ کی علامت لگائیں گے یا اوہ یہ کیا ہو گیا اس کے بعد بھی ہم فجائیہ کی علامت لگائیں گے ٹھیک ہے یہ علامت ایک ہی ہے لیکن اس کے دو نام ہیں کس صورت میں فجائیہ ہم کہیں گے اور کس صورت میں ہم اس کو ندائیہ پکاریں گے دیکھتے ہیں کہ ندائیہ جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ اگر کسی کسی کو پکار نہ ہو تو اس کو ندائیہ کہا جاتا ہے اگر کسی کو پکار نہ یا خطاب کرنا ہو تو یہ علامت لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے عاصف یہاں آؤ تو ہم پکار رہے ہیں کسی شخص کو نام لے کر تو یہاں پر ہم نے ندائیہ کی علامت لگائی ہم ہے مشتاق اور وہ ہے اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے یا الہی غالب کا یہ شیر ہے یا الہی پکارا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو تو یہاں پر ندائیہ کی علامت ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اے محبوب تیری بیرخی تو محبوب کو پکارا جا رہا ہے تو اے محبوب کے بعد کیا آئے گا ندائیہ اسی طرح پھر یا اللہ تو سن لے میری فریاد تو یا اللہ کے بعد ندائیہ کی علامت آئے گی کتابیں موجود ندائیہ فجائیہ کی تفصیلات بھی دیکھ رہتے ہیں کسی کو مخاطب کرنا ہو تو ندائیہ کے علامت لگائی جاتی ہے اور کسی بھی جذبے محبت نفرت حکارت خوف تاجب غصہ خوشی تنبی یا تحسین کا اظہار کرنا ہو کرنا مقصود ہو تو یہ علامت بطور فجائیہ لگائی جاتی ہے لڑکے ذرا ادھر آؤ خبردار وہاں خطرہ ہے شاباش تم ضرور کامیاب ہوگے افسوس تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا تو یہ تمام جو ہیں وہ یہاں پر غم و خوشی یا حیرت یا خوف کے جملے ہیں تو اس سے پہلے یہاں پر فجائیہ لگا دیا گیا ہے پھر ہمارے پاس رموز اقاف میں ایک علامت آتی ہے واوین کی علامت جسے ہم بہت استعمال کرتے ہیں اپنی نصر میں اپنی مضامین میں واوین کے درمیان ایسی عبارت جو کسی کا قول یا اقتباس ہو لکھا جاتا ہے یعنی کہ اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے تو ہم اس کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی جو کہیوی بات ہے ہو بہو اگر وہی لکھنا چاہیں تو وہ ہم نے واوین میں لکھنا ہوتا ہے جیسے اکرم نے جواب دیا میں کل شام تک واپس آ جاؤں گا تو یہ انہی کا کہاوا کول ہے تو اس کو ہم نے واوین میں لکھا ہے حکیم صاحب کی مسیحائی سبحان اللہ یہ سارا قبرستان انہی کا بات کیا ہوا ہے یعنی کہ یہ ان کی یہاں پر اس کی وضاحت ہو رہی ہے تو یہاں پر واوین کی علامت ہے آپ کی کتابیں موجود واوین کو دیکھ رہتے ہیں واوین جب کوئی اقتباس دیا جائے یا کسی کا کول نکل کیا جائے تو اس کی آغاز اور اختتام پر یہ علامات لگائی جاتی ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کسی کا کول ہے کسی کا کہاوا جملہ ہے تو یہاں پر اس کو واوین میں اس لئے ظاہر کر دیا گیا ہے کہ یہ کسی نے بات کی ہوئی ہے یہ ہماری لکھی ہوئی بات نہیں ہے پھر ہمارے پاس اسی طرح رموز و کاف میں کوسین آ جاتا ہے جس کو کوسین دراصل کوس کی جمع ہے کوس کمان کو کہتے ہیں تو آپ ظاہر ہیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمان ہی کی صورت میں ہے انہیں کو خطوط وحدانی بھی کہا جاتا ہے خطوط وحدانی یا کوسین میں ایسی عبارت لکھی جاتی ہے جملہ مترزہ ہو اس کا مضمون زہر بحث سے تعلق نہ ہو یعنی کہ جملہ مترزہ وہ جملہ ہوتا ہے جب ہم کسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی حوالے سے اس کی تفصیل دے رہے ہوتے ہیں لیکن مسکورہ مسمون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا صرف بات کو کی وضاحت کے لیے ہم اس کو کوسین میں لکھ دیتے ہیں جیسے کہ حکیم ماجد صاحب جو اپنے وقت کے نامور طبیب تھے غریبوں کا علاج مفت کیا کرتے تھے یہاں پر ان کی وضاحت کے لیے یہاں پر ہم نے کوسین میں یہ لکھا ہے کیونکہ اس کا متعلقہ مضمون سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے جس سے صور بحث کی جائے انسان کا دنیا میں آنا ایک زبردست تریجیڈی ہے اسی طرح جب ہم کوئی اردو لکھتے ہیں یا انگلیش میں کوئی ایسا لفظ جس کو ہم مضاحت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کوسین میں لکھ دیتے ہیں کوسین سے ہی ملتا جلتی ایک علامت ہے ہمارے پاس خط یہ علامت قریب قریب کوسین ہی کی طرح کسی لفظ جملے کو باقی عبارت سے جدا کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے حکیم ماجز صاحب جو اپنے وقت کے نامور طبیب تھے غریبوں کا علاج مف کیا کرتے تھے یہ مکان جس میں ہم رہتے ہیں قرائے کا ہے ٹھیک ہے تو یہ جس میں ہم رہتے ہیں یہ اس کا متعلقہ جملے سے کوئی نہیں ہے تعلق تو اس وجہ سے اس کو ہم کوسین میں یا خط میں لکھتے ہیں آپ کے کتاب میں موجود کوسین کی تفصیل کو بھی دیکھ لیتے ہیں کوسین کوس کمان کی جمع ہے عبارت میں ایسا جملہ یا بیان جس کا اصل مضمون سے تعلق نہ ہو یا جملہ موترزہ کو کوسین میں لکھا جاتا ہے مثلا احمد کی والد جو کہ ڈاپٹر ہیں کل سعودی عرب جا رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پر وضاحت کیلئے لکھ دیا ہے کہ احمد کے والد جو ہیں وہ کون ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ عمر تمہارا کلاس ہم جماعت کل بزار میں ملا تھا تو تمہارا ہم جماعت ہم نے وضاحت کے لیے اس کو کوسین میں لکھیں گے تاکہ وضاحت ہو سکے پھر اسی طرح خط ہے یہ علامت جملہ مترزہ کے پہلے اور آخر میں لگائی جاتی ہے مثلا میری رائے میں اگرچہ میں ماہر تعلیم تو نہیں ہوں ہمارے نظام تعلیم میں شان لگاتی ہیں جیسے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سارا مکان دیواریں فنیچر پردے اور بڑھلی کا سامان سب جل کر راکھ ہو گیا اب سارا مکان کہا لیکن اس کے اندر جو تفصیلات ہیں کہ اس مکان کے در کیا کیا تھا اس کو ہم نے خط میں لکھ دیا ہے سلیم بلکہ اس کا سارا خاندان سعودی یہ آپ اپنے گھر میں بھی اس کا امیق مطالعہ تین سے چار مرتبہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھیں آمین شکریہ